بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ماہ رمضان جاری ہے روزے رکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے فروٹ چارٹ کی رشت سے فی شیئر کی جائے جو آپ کے افطار میں کام آئے تو دیکھتے ہیں میں نے اس کے لئے کون کون سفر استعمال کی ہیں اور میں نے کیسے ریڈی کی ہے یہ فروٹ چارٹ چلنے شروع کرتے ہیں اس کو یہاں میں نے فروٹ لیا ہے جو مارکیٹ میں آویلیول تھے تو میں نے وہی منگا لیے تھے کیلے منگوائے تھے یہ گرمہ ہے اور کیوی مجھے مارکیٹ میں ملی تھی امرود تھے میٹھے سیو اور خجور مجھے پسند ہے تو میں نے یہ بھی نیٹ کر لی سب سے پہلے ہم فروٹ کو کٹ لیتے ہیں تو میں نے اس طرح سے گرمے کی پہلے کاشیں کر لی تھی چھوڑی کافی تیز تھی اس طرح پہلے بیچ میں نے نکال لیے تھے اس کے بعد میں نے اس کا چھلکہ اتار لیا تھا اس طرح سے میں نے اس کو چھلکہ اتار لیا تھا اور فروٹ چھاڑ بنا دیا کے لیے آپ کو جیسے بھی فائل دستے آپ ہوں جو سے بھی مارکیٹ میں ملیں آپ وہی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اپنی پسند کے مطابق ہی استعمال کیے جاتے ہیں تو فروٹ چھاڑ کی بیسک ریسی پی اثر میں دیکھی جاتی ہے کہ فروٹ چھاڑ کیسے بنائی گئی فروٹ چھاڑ تو بہت سے بہت سے قسم کی ہوتی ہیں دہی والی فروٹ چھاڑ ہوتی ہے امیلیالو بخالہ کی چٹنی والی اور بہت دوسری ہوتی ہیں تو اگر آپ کو جیسے بھی فروٹ چھاڑ پسند ہو آپ وہ ویسے بنا لیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری ریسی پیز اپنے چینل پر دوں گی ابھی یہ میری چینل پر فروٹ چھاڑ کی پہلی ریسی پی ہے تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کی جائے یہاں میں نے امرود لیا تھا اس کے بھی میں نے بیج نکال لیے کیونکہ فروٹ چھاڑ میں بیج اچھے نہیں لگتے اور فروٹ چھاڑ کے لیے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کس طرح سے پھل کٹتے ہیں پھل اگر اچھے کٹے ہوئے ہوں نفاس سے کٹے ہوئے ہوں تو فروٹ چھاڑ کی خوبصورتیں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور بس یہ یاد رہے کہ میں نے سب پھلوں کو پہلے بواش کر لیا تھا اور میں نے اب کیوی کا چھلکہ اتارنا ہے یہاں پر چھلکہ اتارتے ہوئے دھیان رکھیں کہ بہت موٹا چھلکہ نہ اتاریں بس رسک کی قدر کرنی چاہیے یہ سرکس بہت بڑھتا ہے تو اس کو بھی میں نے سلیشز میں کاٹ لیا یہ فروٹ چھاڑ کی بہت بیسک رسپی ہے بہت ایزی ہے لیکن بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس سے فروٹ چھاڑ کا ٹیس بڑھ جاتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور آپ کو میرے رسپی اگر اچھی لگ رہی ہے یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا وہ مجھے اپنی دعوں میں ضرور یاد اکھیے گا تو بس میں نے یہاں پندر ریٹ سے مگایا تھا تو ذرا قدر پہ اچھے لگتے ہیں فروٹ چھاڑ میں ایسے ریٹ ہو گیا گرین کیوی ہے تو میں نے اس لئے یہاں پر خاص طور پر ریٹ ایپل مگوایا تھا تو یہ خجور بھی بہت اچھی لگتی ہے اب اس کا کلر براؤن ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا اٹھ کے آئے گا ٹیس بھی بڑھائے گا یہ کیلے بھی میں نے آخر میں کاٹ لی ہیں کیلے آخر میں ہی کاٹا کریں کیونکہ ان کا کلر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر سٹوگر چیرف استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پسیوی چینی ہے یا سابی چینی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں اگر آپ کو پسند ہو ایک چتھائی چاہ کے چمچ سرخ مرس پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر کیونکہ زیادہ سفائس ہی نہیں بنانی بس ہلکا پھرکا مسالہ کافی ہے اس میں ایک چاہ کے چمچ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں چارڈ مسالہ پاورڈر آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر لیں اور آدھا چاہ کے چمچ میں نے اس میں استعمال کیا ہے بھونا گھٹا زیرا اس سے فروٹ چار کا ٹیس بہت بڑھ جاتا ہے یہ ضرور ایڈ کیجئے گا تو بس اب ان سب فروٹس کو میں نے یوں مکس کر لیا اچھے طریقے سے اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا سیرف زیادہ چاہیے تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر لیجئے بلکل ہماری فروٹ چار ریڈی ہے ٹرائر ضرور کیجئے گا بہت بیسک ریسپی ہے اپنی دعوی میں ضرور یاد اکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال اکھیے گا فی امان اللہ